میں یہ عرض کر رہا ہوں میں نے یہ بات نہیں کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے آپ سائنٹیفک نالج کے ایویڈنس کو قرآن میں میں ذاتی طور پر اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سائنٹیفک چیزوں کے ایویڈنس کو قرآن میں تلاش کرنے کی کوشش کیوں کروں اس لیے قرآن ایک اٹل حقیقت ہے قرآن ایک آخر تک آخرت تک آخرت کے بعد تک کے لیے اس کا ایک ایک حرف اٹل ہے سائنس اٹل حقیقت نہیں ہے سائنس ایویڈنس بیسٹ ہے جو کہ ایک سائنٹیفک بیسٹ ہے اس کی اس کے پیچھے ایک اپنی لوجک ہے ایک چیز آپ نے ثابت کر کے کہا یہ ہے سچ آپ نے کہا کہ دیکھیں قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور آپ نے عربی کی گرامر کو ڈھونڈ ڈانڈ کے اس کی ایک دلیل قرآن میں سے ڈھونڈ دی اب کچھ عرصے کے بعد وہ جو چیز تھی وہ غلط ثابت ہو گئی اب ہمیں مسئبت پڑ گئی کیونکہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہم نے قرآن سے اس کو ثابت کیا تھا تو وہ تو غلط ثابت ہو گئی میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات کرنا کہ فلان جو میرالوجی کا علم ہے وہ تو قرآن میں موجود ہے بھئی میں کب کہہ رہا ہوں نہیں موجود ہے لیکن اس کے لیے میرالوجی کی کتاب پڑھئیے قرآن کو ہدایت کی کتاب مثلا آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں آپ سب کا ایک مذہبی آرگنائزیشن سے بھی تعلق ہے میں آپ سے پوچھتا نہیں ہوں آپ میں سے کتنے لوگوں نے حرف بحرف ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہوا ہے آپ اپنے دل میں جھانکے خود دیکھ لیجئے میں تو جب اکیڈیمک کانسل میں بھی لوگوں سے پوچھتا تھا تو چھے بندے تو میرے سامنے رونے لگ گئے تھے کہ آپ گریز انیٹمی کو ایک آدمی اٹھا نہیں سکتا تین جلدوں میں اس کو تقسیم کیا ہوتا ہے گریز انیٹمی کو اٹھانے کے لیے تین جلدوں میں تقسیم کیونکہ اٹھا ہی نہیں جاتی اتنی بڑی کتاب ہوتی ہے تو لوگ حافظ ہیں گریز انیٹمی کے فیزیولوجی والے نے ساری گائٹن اور گینونگ پڑھی ہوتی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بیسوں کے اندر لڑ رہے ہیں دین کے اوپر ایک دوسرے گلہ کاٹ رہے ہیں لیکن خود قرآن پاک ایک دفعہ بھی نہیں پڑا ہوگا قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو کھلئے اور قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھئے اس کا ترجمہ پڑھئے اور پھر یہ دیکھئے اور عربی بھی سیکھئے اس کے ساتھ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جعوید اقبال سے بات کی ہے اب یہ جو بات کی ہے یہ میرے کانٹیکسٹ کے اندر اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے اور یہ کتنی میں نے اپنی اپلائیڈ اسپیکٹ اس کا اپلائیڈ اسپیکٹ ہے میں نے اپنی زندگی پر کتنا اس کو نافذ کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ آیات تو ایمانیات کی آیات ہیں اور آپ بغیر کسی ایکسٹرنل ہیلپ کے اس کو آرام سے ترجمے سے پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کی ایک خوبصورتی ہے کہ اگر آپ ڈیڑھ دو سپارے پڑھ لیں تو تقریباً ایٹی پرسنٹ وکیبلوری قرآن کی آپ سیکھ جاتے ہیں قرآن سے ہی قرآن خود ہی استاد بن جاتا ہے کچھ آیات ہیں جو کہ مسائل سے متعلق ہیں فرض کریں طلاق کے متعلق ہیں فرض کریں وراست کے متعلق ہیں تو ابھی آپ کو درپیش نہیں ہے تو آپ کو اس کو پانڈر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو وہ جب کبھی موقع ہے تو آپ اپنے علماء سے پوچھئے لیکن ایٹی نائنٹی پرسنٹ تو ایسی ہیں کہ جد کا تعلق ایمانیات سے اور آپ کی زابیہ نگاہ کو بدلنے سے ہے چیزوں کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے اس کے بدلنے کی کتاب ہے قرآن پاک کہ چیزوں کو ہم دیکھتے کیسے ہیں پر آپ کا کیا خیال ہے ایک آدمی جو قرآن جو کافر ہے وہ آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے فیزیکلی ہم سے بہتر زندگی گزار رہا میں امریکہ گیا ہوں کئی دفعہ انگلینڈ گیا ہوں اسٹریلیا میں رہا ہوں وہ لوگ بڑی زبردست کمفرٹیبل زندگی گزار رہے ہیں بڑی سماجی طور پر ایک سوشل لائف بڑی زبردست لائف ہے ان کی اور جو ہمیں خیال ہے نا کہ ان کی فیملی لائف بلکل خراب ہے ایسا نہیں ہے وہ ہمارے ہاں کونسی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے وہاں کچھ تھوڑا سا پیرادائم ڈیفرنٹ ہے لیکن ہم میں پھر ایک دیندار اس میں کیا فرق ہے دیندار کے اندر صرف زاویہ نگاہ کا فرق ہے وہ چیزوں کی ماہیت کو مادی اعتبار سے صرف نہیں دیکھ رہا وہ اس کے پیچھے سپیرچویلٹی تلاش کرتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اس کا آنسر بلوں مجھے مانیٹر کیا جا رہا ہے میں اس دنیا سے جب جاؤں گا اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے اور پیش کے میرے ایک ایک خیال کا میری سوچ کا میری بات کا اس کا مجھے اللہ کو جواب دینا ہے یہ پیرادائم ہے مسلمان کا اور اس جواب دینے کے لیے جو میں نے تیاری کرنی ہے اس کے لیے اللہ کا بڑا حسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ بنا کے بھیجا ہے اور یہ کتاب دی ہے ہم میری بات سمجھ رہے ہیں نا تو اس پیرادائم کا فرق ہے لیکن میں ذاتی طور پر اس کو میرا ذاتی خیال ہے ہو سکتا ہے میں اگر مجھے کوئی اور بات اس سے زیادہ مددل لگی تو میں اس کو مان لوں گا فٹہ فٹ کہ ہمیں دنیاوی علم کی جسٹیفیکیشن قرآن سے تلاش کرنے کی قطن کوئی ضرورت نہیں بالکل ضرورت نہیں تلاش کرنے کی قرآن سے آپ ہدایت کی حال وہ ایک باتیں ہیں اور آئیم شور کہ وہ اس علم کی اتنی زیادہ ڈیمینشنز ہیں کہ انسانی سوچ میں آ ہی نہیں سکتی اور ایک ایک آیت اور لوگوں کی ساری زندگیاں گزر گئیں اور اب جو نیا مفسر آئے گا پتہ نہیں وہ کیا کیا اس میں سے اور جہتیں تلاش کرے گا جیسے جیسے لینگویج کا علم بڑے گا جیسے جیسے سارا سارا علم بڑے گا تو اس لیے قرآن کو یعنی زخموں کو ٹھیک کرنے کا علاج اور فلکیات کے ستاروں کے علم حاصل کرنے کے لیے اور میڈیسن کی دوائیاں اور پیٹ کا درد اور کرونا کا علاج اس کے لیے کرونا کے ایکسپرٹ سے رابطہ کرنا چاہیے اور یہ کرونا کے ایکسپرٹ سے رابطہ کرنا بلکل غیر اسلامی نہیں ہے چاہے وہ کافر بھی ہو یہ بلکل غیر آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مدینہ کے اندر حکیم موجود تھے جو کہ غیر مسلم تھے یہ الگ بات ہے کہ وہ بہت عرصہ رہ نہیں سکے انہوں نے کہا ہم اتنے عرصے سے یہاں آئے ہوئے ہیں ان کو شدید بھوک لگی ہو اور ابھی تھوڑی سی بھوک لگی ہو تو چھوڑ دیں تو ایسے لوگوں نے بیمار کہا ہونے ہیں تو وہ سال بیٹھ کے انہوں نے کہا ہم واپس جاتے ہیں یا ہم گاگ تو آتا نہیں ہے ہمارے پاس کوئی علاج کرانے تو آتا نہیں ہے تو وہ چھوڑ کے چلے گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دم کرنے والا کون تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تعویز دینے والا اور کون ہو سکتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مستاجب دعوات کون ہو سکتا ہے لیکن اس وقت بھی غیر مسلم حکیم موجود تھا جن سے صحابہ اپنا مشورہ کرتے تھے اس لیے ہمیں اس سسلے میں اپنا مائنڈ کو بالکل کلیر کرنا چاہیے کہ ایک فلکیات کا علم ہے ایک فیزکس کا علم ہے ایک کمیسٹری کا علم ہے ایک بیالوجی کا علم ہے اس علم میں جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے ہمیں ان سے استفادی کرنا چاہیے